سر سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ اب بجٹ تو منظور ہو گیا اس میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ٹیکس اتنا ہوگا یہ چیزیں کتنا بوجھ عوام پر پڑے گا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت ہے اس کے لیے جو مشکل فیصلہ یا مشکل ایک اسٹریس یہ تھا کہ بجٹ ہے اپوزیشن کو کیسے منانا ہے پیپلز پارٹی ایمکیو ایم اب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے مشکلات دور ہو گئی ہیں یا ابھی بھی حکومت کو بہت سے مشکل فیصلے کرنا باقی ہے جی بہت شکریہ یقینن مشکل گورنمنٹ کے لیے تو ہوگا اس وجہ سے کہ یہ جو بجٹ نافذ العمل ہوگا پرسوں سے یعنی ایک ام جولائی سے تو یقینن یہ ساری چیزیں ریپل وغیرہ سب بڑھیں گے تو ابھی تو خاموش ہے لوگ یقینن ہر طرف سے آوازیں اٹھیں گے اور باقی آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی یقینن ہمیں تحفظات تھے اور تحفظات ہے بھی لیکن ہمارے پاس راستہ کیا ہے سوائے ان کی وعدوں پر یقین کرنے کا وعدے تو پہلے بھی کیا تھی ہے سولہ منہ کی حکومت میں جہاں سندھ نانٹی پرسنٹ سے علاوہ کے وجہ سے دوبا ہوتا ان کی کمیٹمنٹ کیا وہ پورنی کے شباشری صاحب نے پھر کے فورم صبح کے لیے جو ایمان تھا وہ بھی خاطر خواہ اس طرح بجٹ نہیں دیا ہے کہ فائی منصوبہ منظور ہوا تھا میرے شباشری صاحب کا القاہ نے دو سو بیاریس کے لیے اس کے لیے تو اکثر ایک روپے بھی نہیں رکھا لیکن الحمدللہ سنو کمت نے سوائی بجٹ سے اس کیم کو کنٹینیو رکھا اور بارہ عرب بہتر کروڑ پر اس کی لیے کیا ہب ڈیم سے ایک آلک سے لائن آئے گا بلدیا ٹاؤن کے لیے یا کرش پلانٹ جیسے کہتے ہیں اس کو تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ان کی وعدوں پر یقین کرنے کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے یہ بتا دے مجھے سر آپ ووڈ نہ دیتے آپ اپنے تحفظات برقرار رکھتے اچھا اگر ہم ووڈ نہیں دیتے تو پھر پی ٹی آئی کی خواہش تو بری ہو جاتی ہے لیکن ہوتا کیا پھر الیکشن ہوتا کیا پھر اخری تحریف ہوتا کیا نہیں لیکن سر اب دیکھیں اب آپ کے تحفظات تو دور ہو گئے مندگر صاحب آپ کے تحفظات تو سر دور ہو گئے لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تین پرسنٹ جو ہے وہ اضافی ٹیک سیلریڈ کلاس جو ہے اس کے اوپر ہو گی تو آپ کے تحفظات دور ہو گئے لیکن عوام تو خوش نظر نہیں آ رہی تو پھر آپ کے تحفظات کیا تھے کیا وہ پیپلز پارٹی یا سندھ کے حوالے سے جو منصوبے تھے یا سیلاف زدگان کے حوالے سے تھے کیونکہ عوام کے تحفظات تو سر ابھی بھی بھرقرار ہیں آپ نے یہ کیسے کہہ دیا ہے کہ ہمارے تحفظات دور ہو گئے رہے ہیں عوام کے لیے ہم عوام سے بڑھ کر رہے ہیں یا یہ بجٹ کا یا عوام کے جو مسائل ہے یہ صرف ٹی وی ٹاک شو میں یا ٹی وی کے نیوز میں یہ دور ہوتی ہے یہ کنن ہم حکومت کو سپورٹر ہے ہمارے ام اے ام اے ام پی ہے ہم پاکستان کے سب سے پرانی اور جمہوری پارٹی ہے ہم سے زیادہ عوام کے فکر کیا ہوگا آپ ہمیں اور عوام کو کیوں علق کر رہے ہیں پہلے تو یہ اپنے جملہ آپ درست کر دیں اور پھر دوسری بات ہے جو میں نے کلیر الفاظ میں سر یہ جملہ یہ جملہ مندوکھل صاحب معذرت کے ساتھ سر یہ جملہ مندوکھل صاحب میرا نہیں ہے جو وزیراعظم کے ساتھ ڈیلیگیشن تھا جس میں نوید کمر صاحب خرشی شاہ صاحب اس کے بعد ندیم افضل چند صاحب جو کمیٹی میں شامل تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بلکہ میرے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارے تحفظات دور ہو گئے ہیں اور نوید کمر صاحب نے کہا تھا کہ ہم حکومت کو ووٹ دیں گے تو میں اسی لئے پوچھ رہا تھا کہ اگر تحفظات دور ہو گئے ہیں تو یہ سیلریڈ کلاس پیکس وغیرہ یہ تو حکومت نے فیصلے واپس نہیں لیے اچھا آپ مجھے بتا دیں ابھی نوید کمر صاحب ہمارے سینئر ہے میرے لئے بڑا قابل اعترام ہے تو آپ کو اس وقت یہ چیز پوچھ رہے کہ آپ کی ذاتی تحفظات دور ہو گئے یا عوام کے دیکھیں اگر کوئی سیاسی لیڈر بات کرتا ہے تو وہ تحفظات سے مراد عوام کو ہوتا ہے اب آپ نے اس کو علق کر دیئے کہ نوید کمر صاحب نے کہا تو وہ اس کی ذاتی تھے اور چونکہ ڈاؤن ٹی وی جو نب وہ عوام کے بڑے خیرقواہ ہے لہٰذا وہ تحفظات عوام کے اپنی جگہ پہ تو آپ یہ سوال پھر کر لیتے ہیں ان سے تو آپ کو وہ جواب دے جاتے سر مندوگل صاحب میں یہ سوال بھی آپ کو بتا دیتا ہوں مندوگل صاحب میں آپ کو یہ سوال بھی بتا دیتا ہوں جب خرشی شاہ صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا تھا تو انہوں نے جب کہا کہ ہمارے تحفظات دور ہو گئے ہیں تو بالکل جو آپ سوال کر رہے ہیں میں نے یہی سوال شاہ صاحب سے پوچھا تھا کہ سر آپ کے تحفظات دور تو ہو گئے ہیں لیکن یہ تو بتائیں کہ حکومت نے آپ کی کون کون سی شرائط مانی ہے بجٹ میں کیا عوام کو ریلیف ملے گا ٹیکسز انہوں نے کم کی ہیں واپس لیے کون سے فیصلے ہیں جو آپ کے حکومت نے مانے ہیں اور عوام کو ریلیف ملے گا تو شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ آپ کو بجٹ میں نظر آ جائے گا اب جو بجٹ آیا ہے سر اس میں تو کوئی فیصلہ واپس نہیں ہے تو اسی لئے میں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا کہ سر عوام تو ناکھوش ہے میں جواب دیتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا سوال کی ہے فرشنی شاہ صاحب نے ایکزر کیا سوال کی ہے وہ بھی ہمارے سینئر ہیں ہمارے بڑے ہیں لیکن آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ بجٹ میں بینظیر انکم سپورٹ کے حوالے اس کے خاطر کا پچھلے سال سے زیادہ اس کے لئے پیسے رکھے نمبر ون بات اور ہم جو کہ فور منصوبتہ پچھلے سر ستر عرب رکھے اس مرتبہ تیس عرب رکھے جو کہ میرے حساب سے ابھی بھی کم ہے یہ ہوگی دوسرا تیسرا اسٹیشنری کے اوپر جو ٹیکس تھا وہ حکومت نہیں واپس دیئے یہ بھی ہمارا مطالبہ تھا اچھا اس کے علاوہ سن کی جو سہلاب زردان کیے لئے جو 21 لاکھ مکانان اس وقت زیر تعمیر ہے بلاو بھٹو زرداری صاحب جس کے اعلان کیے ان کے لئے انہیں کمیٹمنٹ کیے کہ ان کو ہم آپ کو اکومیڈیٹ کریں گے اس کے لئے آپ کو فند دیں گے یہ ہوگیا ساتھ میں کہ فائی منصوبہ جو نہیں مانا گیا اور پہلے بھی نہیں مانا کہ کوئی بات نہیں ہے جہاں قادر خان مندخل کو نقصان ہوگا وہاں شباشری صاحب پور مسلم لیگنوں کو نقصان ہوگا اور پھر بھی علم دلہ میں پارٹی کا چیئر بین کا شروع گزاروں جو انہیں نے صوبائی بجٹ سے بارہ رب باتر کروڑ کا اس منصبے کو کنٹینیو رکھا اور ایک سال کے اندر جونا اس نے مکمل بھی ہونا ہے اس کے علاوہ جو پنجاب میں ہماری جو بیرپریسی ہے جہاں ہمارے ایم پی ایم این اے ہیں وہاں انہیں نے ان لوگوں کو افسران لگا چاہے ڈپٹی کمیشنر ہو یا ایس ایس پیو یا ڈی پیو ہو جو پیپس پارٹی کے انٹی اے ان کے لیے بھی ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کیے کہ جس جس کا آپ نشاندی کریں گے ہم میرٹ پہ کریں ہم نے یہ نہیں بولا کہ آپ میرٹ نہ کر دیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرٹ پہ نہیں لیا آپ میرٹ پہ لے مگر جو آفیسر اگر مشہور ہو کہ یہ پیپس پارٹی کے خلاف ہے تو آپ ان کو اٹھا کے کسی اور اپنی مرضی کا میرٹ کا جو ایم پیپس پارٹی کے خلاف ہے تو یہ بھی ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ بھی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کمیٹمنٹ نہیں تو مندوکھل صاحب کیا آپ کو آپ کو شکایتیں تھیں کیا کہ کچھ اس طرح کے افسران لگائے گئے ہیں جو پیپس پارٹی کے خلاف ہیں ایسی کچھ شکایتیں تھیں عوام کی طرف سے یا آپ کے نمائندوں کی طرف سے جی بالکل تھی اور میں تو کئی چینل میں کہا کل بھی دوسری چینل میں کئی چینل میں یہ بات ذکر کی اور ہمیشہ اگر آپ میرے سارے ٹاک شو دیکھ لیں میں اٹھاتے رہوں ہمارے جو پنجاب کی جو ساتھی وہ اٹھاتے رہتے ہیں گورنر صاحب نے اٹھایا بہت سارے چیزیں ہیں ہم نے اٹھایا اور یقینل جو نئی وادیپوری کی ہے تو ہم تو اتجاز پھر بھی کریں گے لیکن ایک شکوہ ابھی بھی باقی ہے ہمارا جو کراچی کے لیے میں نے کہا تیس عرب روپے کم ہے کے فور منصوبے کے لیے کیونکہ یہ ٹوٹلی جو نا وہ صوبائی اور وفاقی بجٹ پنج سے انہوں نے بنا تھا کہ فور منصوبہ اس کے لیے تیس عرب دیئے وہ کم ہے اس وجہ سے یہ منصوبہ جتنا الگوا کا شکار ہوگا اتنا جو نا اور باقی دیکھتے ہیں کہاں تک وہ پورے چٹھتے ہیں جو ہمارے مطالبات ہیں یعنی عوام کے مطالبات آتا ہے پھر آپ کہیں گے کہ بھئی آپ کی مطالبات جال ہو گئے عوام کے نہیں ہوئے نہیں مندو گلتا میرا سوال اس طرح تھا نہیں شاید میں صحیح وہ سمجھا نہیں سکا